بیتاب سے لے کر گدر ٹو تک کا یہ جو لمبا سفر ہے نا اس بیچ میں نہ جانے سنی پاجی نے کتنی فلمیں کی ہیں اور ان سب کے بیچ میں کتنی فلمیں جنہوں نے کرونوں کا فٹ فال پار کیا ہے ایسی سنی پاجی کی دھماکے دار مسالے دار فلمیں لے کر آگیا ہوں میں منی شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل مندی ایکس کوشش ہے ڈیٹا صحیح ہو ایکوریسی میں تھوڑی سی سمجھ سے یہ ہے کہ نائنٹیز کے ٹائم کا ڈیٹا تھوڑا ملنا مشکل ہوتا ہے نہیں ہو پاتا لیکن جو ڈیٹا میں نے اپنے طرف سے جو ویریفائی کرنے کی کوشش کیا وہ لے کے میں آیا ہوں سب سے پہلی جو اس لسک کے اندر سب سے پہلا نام ہے وہ ہے گدر کا سال دوہزار ایک یہ پرانی والی گدر جس کا دھمال تھا جو گدر ٹو کے اندر بھی نظر آیا تو انیل شرمہ جی کے فلم اور فٹ فال پانچ کروڑ سے اوپر کا اب یہ جو ویریفائیڈ سورس ہیں وہاں سے ملتی ہے لیکن جو انیل شرمہ جی ہیں جو ڈائریکٹر ہیں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ تو پندہ کروڑ تک فٹ فال تھا اس فلم کا اور یہی وجہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا جب فلم کو پرموشن کر رہے تھے کہ بھئی پندہ کروڑ میں سے پانچ کروڑ لوگ تو اب بھی موجود ہیں تو اس لئے فلم تو چلنی ہی چلنی ہے اور ان کی بات سچ نکلی اور ایسی چلی فلم کی ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ دیا اور اس سمائے میں اس فلم نے چھتر کروڑ سے اوپر کی کمائی کی تھی تو یہ گدر کا حال جو دوہزار ایک کا تھا اور اس میں ابھی جو اوفیشل ڈیٹا مجھے ملتا ہے وہ پانچ کروڑ کے آس پاس کئی ہے اس کے بعد اگلی فلم جو اس لس کے اندر ہے وہ ہے بارڈر جی ہاں بارڈر اس لس میں نمبر ٹو پر ہے لیکن یقینا جس طرح فلم بن رہی ہے اور جس طرح فلم کا پرچار ہو رہا ہے بارڈر ٹو اس سے بھی بڑا دھماکہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس فلم کا فٹ فال تھا نائنٹی نائنٹی سیون میں تھری پوائنٹ سیون کروڑ سنی باجی کے لس میں دوسرے نمبر پر ہے اور کمائی قریب قریب چالیس کروڑ کے اس پاس کے اس وقت میں کمائی تھی اور یہ آنخڑا بہت بڑا آنخڑا ہے اور فٹ فال کے حساب سے دیکھیں تو اور بھی بہت بڑا آنخڑا ہے ملٹی سٹار فلم کیا دیش بھکتی کی فلم تھی آج بھی گانے چلتے ہیں کوئی سمارو ہو دیش بھکتی کا گانا اگر چلنے ہو تو فلم کے گانے یاد آئی جاتے ہیں ایسے فلم اور اب اگلے سال اس کے لئے بارڈر ٹو کے لئے بھی تیار رہے گا دھماکہ دار فلم اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس میں تیسا نمبر کا نام جو سب سے تازہ ہے ایسے کتنے سٹار ہوں گے ہے مطلب نائنٹیز کے اندر بھی کروڑوں میں فٹ فال اور اب اس دشک میں بھی کروڑوں میں فٹ فال یا گزب ہے گزب کمائی پانسو پچیس کروڑ اور اس کے بعد تو بڑھنے بند ہوئی تھی مجھے نہیں والم کیا ہوا پانسو پچیس کا آنخڑا چھوا پتھان کو کروس کیا اس کے بعد تو یہ کمائی بڑھی ہی نہیں کبھی خیر اینیوے فٹ فال تین کروڑ ساٹھ لاکھ لیکن یہ دعویہ یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا ڈاٹا کے اندر تھوڑا سا کنفیزن لگتا ہے کیونکہ جو کئی جگہ میں کروس چیک کرتا ہوں اس کو تو ڈاٹا چار کروڑ سے اوپر کا بھی جاتا ہے تو لیکن اگن تھری پوائنٹ سیکس کروڑ بھی بہت بڑا آخڑا ہے تو یہ فلم کو ابھی ہم نے تھری پوائنٹ سیکس کروڑ پہ رکھا ہے اس کلابہ یہاں سے آپ دیکھیں گے نمبر چار پہ وہ فلم آ جاتی ہے جو پہلے فلم ہے سنی پاجی کریئر کی تقریبا تقریبا ساڑھے تین کروڑ کا فٹ فال بیتاب ساڑھے تیرہ کروڑ کی کمائی انیس سو تیراسی انیس سو تیراسی سے دو ہزار تیس کیا لمبا کریئر ہے بیتاب پہ تم نے سپیشل اپیسوڈ لے کہتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو بیتاب کے اپیسوڈ میں یہ پوری کی پوری کہانی کیسے فلم بنی کیا بنی اور کیسے انٹری ہوئی سنی پاجی کی فلموں کے اندر اور کیسے انہوں نے دھماکہ کیا امرتہ سنگھ اور ادھر سنی دیول کی جوڑی نے جو کارنامہ کیا تھا تین کروڑ چھالیس لاغ نمبر چار اب نمبر پانچ پہ ہم آتے ہیں تو تردیو یہاں پر بیٹھی ہے یہ بھی فٹوال آپ کا تھری کروڑ پلس ہے اور ستہ کروڑ کی کمائی کی تھی نائنٹین ایٹین نائن کے اندر اور تردیو کے تو گانے اور فلم اس سمیہ بھی چلی تھی آج بھی چلی تھی اور نسیرودین شاہ جتنا مرجی مسالہ فلموں کو گریار نے جو مرجی کہہ لے انہوں نے وقت میں اس مسالہ فلم کے اندر جبردست کام کیا تھا ترشیر ٹوپی والے تو آج انہیں دیکھ کے ضرور اپنے آپ پہ حسی آتی ہوگی اس کے علاوہ تردیو کے بعد آگے بڑھیں گے تو یہاں نظر آتی ہے ہمیں گھائل یہ بھی تین کروڑ پلس میں بیٹھی ہے حالانکہ یہ ڈیٹا کا ہی جگہ ہے دھائی کروڑ کا ہے لیکن لسک اندر یہ نمبر چھے پہ ہی ہے تقریباً انیس سو نبی کی فلم بیس کروڑے قریب کی کمائی اور گھائل فلم وہ جو راج کمار سنتوشی اور سنی پانجی کا کمبینیشن نے سینیوہ ہال میں آگ لگا دی تھی اور جو کمبینیشن یہ کریٹ ہوا تھا وہ مطلب آج بات ہو رہی ہے لاہور نائنٹین فورٹی سیون کی انہی تین فلموں کی وجہ سے وہ جوڑیوں نے تین یادگار فلمیں دیں اسی کی وجہ سے لاہور نائنٹین فورٹی سیون کا ایسا بے سبری سے انتظار ہے اور لاہور نائنٹین فورٹی سیون سے بھی امید ہے کہ اسی طرح کی ریکارڈ بنائی اسی طرح کی اس لسک اندر شامل ہوگی بیسے سنی پانجی کی اگلی فلموں کی بات کریں ایسی کئی ساری فلمیں ہیں جو اس لسک کے اندر آ سکتی ہیں چاہے سنی دیالو گو پچھن مال لینی کی جٹ فلم ہو اس کے چانسز ہیں لاہور نائنٹین فورٹی سیون ایسی فلم ہے بارڈر ٹو ایسی فلم ہے اور گردر تھری ایسی فلم ہے جو اس لسک کے اندر شامل ہو سکتی ہے یہ سب ابھی پائیپلائن میں کسی پہ کام چلنا ہے کوئی آنے والی ہے اس کے لئے آگلی بات کریں نمبر سات پر اس لسک کے اندر جو فلم ہے وہ ہے ڈر تقریباً تقریباً دو کروڑ کا فٹوال تھا نمبر سات پر ہے نائنٹین نائنٹی تھری اور کمائی دس کروڑ تیہتر لاہ اس فلم سے جوڑی کہانی آئے چلی اس پہ کبھی ایک اپیسوڈ الگ سے کر دیں گے وہ پورا پورا کہانی قصہ کیا نکل کے آئے در میں پینٹ فارنے والا قصہ اب تو کلیر ہے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا ایک دم کلیر ہے لیکن یہ وہ فلم جہاں سے سنی پاجی اور شاروخ خان کا امنہ سامنا ہوا اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا اس کے بعد تو شاید پارٹی کے اندر ہی ہوا ہے تو خیر یہ فلم اس میں بھی نام کمائی تھا فلم میں دھماکے دار فلم تھی اس کے بعد اگلی فلم یہ فلم آتی ہے جیت اور جیت آتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی اس لسپ میں نمبر ہٹ پر ہے قریب قریب پونے دو کروڑ کا فٹ فال ہے کمائی سولہ کروڑ سے اوپر کی کمائی اس فلم کے گانے بھی کیا سپر ایٹوئے تھے سلمان خان کے ساتھ جوڑی اس فلم کے ساتھ تو آپ کو کسہ یادی ہوگا سلمان تو خود ہی بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ان کو شاید اتنا اچھا دور نہیں تھا تو وہ خود ہی کہتے ہیں اس بات کو کہ وہ تو سنی پاجی کے کندے پر چڑھ گئے تھے اور کندے پر چڑھ کے وہ آگے لے گئے تو جیت ایسی فلم تھی جہاں سے سلمان خان کے کریئر ریوائی ہو آتا اور سنی دیول کے ساتھ ہم میں آکے اور سلمان خان کی بڑی بات ہے سلمان خان دل والے بند ہیں اس معاملے میں تو جو ہے انہوں نے بول دیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپا کے رکھاؤ اور یہی وجہ ہے کہ دوستی آج بھی اتنی گہ رہی ہے سلمان خان اور سنی دیول کی یہ فلم نمبر آٹ پہ اب نمبر نائن پہ بڑھتے ہیں نمبر نائن پہ ہمارے پاس فلم ہے زدی کمائی اٹھارہ کروڑ سے اوپر فوٹوال ایک کروڑ پچھاسی لاغ نائنٹی نائنٹی سیون یہ فلم نمبر نو نمبر دس کی بات کریں نمبر دس پر انڈین کمائی چوبیس کروڑ سے اوپر فوٹوال ایک کروڑ ساٹھ لاغ اس لسٹ پہ ایک فلم ہے جو جگہ نہیں بنا پائی دس میں لیکن اس فلم کا زبردست طریقے سے ذکر کرنا اس لئے ضروری یہ فلم ہے گھاتک کمائی پندہ کروڑ سے اوپر تھی فوٹوال ایک کروڑ اٹھاون لاغ ایسی اور بھی بہت ساری فلم ہیں جو ایک کروڑ سے دو کروڑ کے بیچ میں ہیں لیکن یہ فلم اسی لئے کیونکہ مطلب کلٹ فلم ہے گھائل کا اور گھاتک کا اور دامنی کا جیسے ہی آپ نام لیں گے راج کمار سنتوشی اور سنی پاجی کی جوڑی یاد آئے گی اور ساتھ میں یاد آئے گی وہ ڈیالوگ ڈیلیوری کیسے راج کمار سنتوشی نے سنی پاجی کو نکھار دیا تھا سنی پاجی کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں تھیں وہ اگرم سامنے لے کے آئے تھے اور اسی لئے اس فلم کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا اور آج بھی کلٹ فلم ہے مطلب آپ دوبارہ دیکھنے بیٹھ جاؤ تین بارہ دیکھنے بیٹھ جاؤ گے آپ دیکھ لے جاؤ گے فلم ہے لائن سے لگی ہوئی فلم ہے تو خیر یہ اپیسوڈ اسپیشل سنی پاجی کی ٹاپ ٹین فلموں پر فوٹفال کے معاملے میں اور کون سے اپیسوڈ چاہتے ہیں میں نے کہا تھا آپ سے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگلے دس دن تک لگاتار شام چھ بجے اور شام آٹ بجے آپ کے لئے روز پیکیج رہیں گے سنی پاجی اسپیشل بڑے تک روز دھماکہ ہوگا روز جرس مانائیں گے نمسکار